احمد بی ادھر ہمارے لوگ ادھر سے جاتے ہیں تو ان کے کچھ باطل اقائد کی وجہ سے ادھر کئی لوگوں کا نظریہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھنی کیونکہ ان کے اقائد ٹھیک نہیں ہے یہ گستاخ ہیں اس طرح کے تو آپ ادھر گیارہ سال رہے آپ کے عالم دین ہونے کی وجہ سے آپ کے تعلقات بھی ان کے امام اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ رہے تو ان لوگوں کو آپ نے کیسا پایا مطلب آپ کیا اسی سے اتفاق کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور وہ بالکل ایسے ہیں اس حوالے سے کیا فرمائیں گے دیکھو نا جناب عاصم بھائی کہ میں وہاں کے جو امام میں سب کو جانتا ہوں سمجھا رہے ہیں سب سے جو بڑی امام ہے وہ ہے عبدالرحمن عزیفی صاحب اس کے بعد ہے سلاح بدہر صاحب اس کے بعد ہے عبداللہ بائی جان اس کے بعد ہے احمد بن طالب اس کے بعد ہے شیخ عبدالمحسن القاسن اس کے بعد ہے خالد المحننہ اس کے بعد ہے عبدالرحمن عزیفی قویٹہ اس کا بھی نام عبدالرحمن ہے تو ایک تھے ہمارے کاری خالیل الرحمان صاحب وہ فوت ہوئے ہیں تو جناب مختلف عقائد ہے بالکل ان کے لیکن ان میں سے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک سلاح بدہر ہے اس کے گھر میں ہم گئے ہیں آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اس جہاں ان کا مسکن ہے بیٹھتے ہیں جیسے اب ہم بیٹھے ہیں وہاں جہاں پر وہ بیٹھتے ہیں اوپر بورڈ لگا ہو اس پہ لکھو ہے فدا کا امی و ابی کیا رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے اوپر اب اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے آ جاتے ہیں شیخ احمد بن طالب کے بارے شیخ احمد بن طالب کو جو ہم نے دیکھا اور ہم نے پایا اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے ساجد بھائی ہے حرون آباد کے ان کا بہت زیادہ وہ جو ہے نا وہاں پر ڈیوٹی ہے رہی تو میں بھی ادھر بہت رہا ہوں گیا ہوں وہ جب بھی آپ کو بلاتے ہیں نا تو آپ کو آواز نین کرتے ہیں اور کمرے میں بھی جا کے ادھر ایک کمر ہے نا جہاں پر یہ جنازے رکھے جاتے نا اس کے اندر جا کے نا ان کے ایک اپنا کمر ہے جدھر امام سٹیک کرتے ہیں جدھر امام سٹیک کرتے ہیں وہ جو مسجد انعبی سے باہر ہی ساتھ آتا ہے وہ سارا جہاں جنازے رکھے جاتے ہیں وہاں پر تو وہاں پر بھی آپ کو بولیں گے انا ایلو خوایا یعنی مجھے پانی چاہیے وہاں بھی آواز اونچی نہیں کرتے ہیں سبحان اللہ اور یہ امام ہے مسجد انعبی سے یہ احمد بن طالب امام ہے پہلے بڑے موٹے تھے پھر انہوں نے مید ایک آپریشن کر آیا وہ ابھی مطلب ہے کہ سمارٹ تو آپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے یہ لوگ حضور علیہ السلام کے سامنے کیسے جاتے ہیں جو ہم ادھر واکستان سے جاتے ہیں جو مواجر شریف کے سامنے کڑے ہو کہ ہم درود پیش کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو نا وہاں پر قبلہ اس طرف ہے تو حضور کا انور اس طرف ہی ہے تو لوگ جو سلام پیش کرتے ہیں تو حضور کے سامنے ہو جاتے ہیں تو یہ کیسے جاتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو لڑکا وہاں پر کام کرنے والے ہیں اونچی آواز میں بات کرے اور یہ دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں اس کو ادھر نہیں ہونا چاہیے کیوں وہ خود بھی اونچی آواز میں نہیں بولتے ہیں اب ان کو ہم کیا کہیں ان کا کیا عقید ہے باقی جو اہنا ہے وہاں پر جیسے عبدالعامان حضیفی جاتا ہے ان کا عقید ہے انہوں نے کئی مرتبہ سے کی ہیں جو نہیں ہمارے اقائد انسان تھے یا شیخ قاسم ہے یعنی عبدالمحسن شیخ قاسم یہ پڑھاتی بھی مذہبی میں لیکن صلاح بدہر ہو گئے یا احمد بن طالب ہو گئے یا اسی طرح عبداللہ بائی جان ہو گئے ان کے بارے میں تو عقید کب علم نہیں ہیں بھئی اس امام کا عقیدہ کیا ہے تو جو جس کا عقیدہ معلوم نہ ہو تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کوئی بھی آپ کو جس جس کے بارے میں آپ کوئی لمحہ نہ ہو وہ فتوہ بھی نہیں لگا سکتے اب اگر احمد بن طالب نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کہیں کہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں ہوتی تو آپ کا عقیدہ تو یہ ہے نہیں کہ وہ حضور کا عدب نہیں ہے اور وہ جو کر رہا ہے اور وہ جو کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہمارے وہ سوچوں کے قریب سے بھی وہ چیز نہیں گزرتی کہ وہ اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا بھی پانی مانگ لے کے لیے بھی اتنی آواز کو دھیمہ رکھ کے اس طریقے سے پانی مانگ رہا ہے اور پروٹوکول بھی نہیں لیتے یہ نہیں پروٹوکول بھی نہیں لیتے مسجد کے اندر مسجد کے اندر پروٹوکول بھی نہیں لیتے کہ صورتے آئیں آگے جائیں یہ وہ اتنا ہوں کہتے ہیں یہ جگہ پروٹوکول کی نہیں ہے سبحان اللہ اب وہ ایک بندہ ایسا ہو تو اس کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہو اب وہ نماز پڑھا رہے اب یہ تراویوں میں ہمیشہ کیلئے اب انتیس کو قرآن ختم ہوگا تو اس میں صلاح بودیر آخری دعا مانتے ہیں قرآن ختم ہونے کی دعا وہ مانتے ہیں اور عوام کرولہ دیتے ہیں اور ایک مزید کی بات اور بتاؤں یہ صلاح بودیر اور عبداللہ بھائی جان جب بھی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں جو قرات کرتے ہیں یہ صلاح بودیر کو ہم نے نوٹ کیا ہوئے یہ وہ ہی قرات کرتا ہے جس میں حضور علیہ السلام کے شام جنائیات ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا وہاں آپ مانیں گے اور عبداللہ بھائی جان اکثر وہ تلاوت کرتا ہے جس میں خوفِ خدا کا ذکر جانم کا ذکر وہ رو پڑتا ہے بندوں کو رولا دیتا ہے سکس سکیاں نکال دیتے ہیں تو اب یہ کیا عقیدہ ہم ان کے بارے میں رکھیں جن کے بارے میں کنفرم ہو عقیدہ ہو تو پھر تو ہم کہیں ہم علماء کے جو ہے نا کوئلوں کو بھی چلیں لیکن ان کے عقیدے کا علم نہیں ہے اس کے ان کے والے سے تو اور پھر جو جو ہمارے علم میں آ رہی ہیں جیزیں وہ تو ایسی ہیں کہ ہمیں جنجوڑ دینے والی ہیں ہمیں جینا وہ ہمارے ضمیر کو جنجوڑنے والی ہیں کہ بھئی یہ آدم اس بارگاہ کا اس سے میں آپ کو ایک اور اب جیب بات بتا ہوں یہ سلمان الجابری سلمان الجابری یہ حیہ کا بڑا افسر ہے جیسے ہمارے یہاں سی اے ڈی ہے نا کسی طرح وہاں پر سی اے ڈی ہوتی ہے حیہ یہ اس کو بولتے ہیں اس کا بڑا افسر ہے وہ موٹھا ہے کافی جسم کے لحاظ سے تو اٹھنے بیٹھنے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ خود کہتا ہے یار یار رسول اللہ والی بند مجھے مردہ دیتے ہیں ماشاءاللہ دین کی بات پلانا صدقہ جاری ہے سواب کے نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کی دیئے جزاکاللہ